وعلا آلہ وآسحابہی طیبین الطوہرین اما بعد روز بلکہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسن صدق اللہ لزیم غوثِ عظم بمن بے سرو ساما مددے مددے کعبِ ایمان مددے بگر دابِ بلا افتاد کشتی ضعیفانِ شکستارات پشتی بحقِ خاجِ عثمانِ حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سب مل کر محسنِ انسانیت غمگسارِ عالم حضور رحمتِ عالم جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہیں بے کسپنا میں جس طریقات مل کر پڑھیں اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ ماہِ شابان المعظم کا ہے اور اس مہینے کی اور فضیلتیں اگر کچھ نہ بھی بیان کی جائے تو صرف ایک حدیثِ مبارکہ اس مہینے کی فضیلت میں اتضبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان من شہری کہ شعبان میرا مہینہ جس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ ماہِ بارگ کی برکتیں کیا ہوگی اور جو آنے والی شب ہے اس کو شبِ برات ہم اور آپ پہ ہیں شبِ برات مطلب آزارات اور اس شب کا نام آزادی کی رات اس لیے رکھا گیا کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو جہنم سے آزادی کا مشدہ اتا فرمایا سرکارِ عبد کرار روحِ فیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا عمل ہمارے لئے آئیڈیل ہے جن کا فرمان ہمارے لئے قانون ہے جن کے پیچھے چلنا ہمارے لئے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے وہ رسولِ حاشمی رحمتِ تمام آقاِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شابان کی پندروی شب میں اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور اسی آزادی کی بنیاد پر اس کو لیلت البراد کہا گیا ہے آزادی کی رات میرے پیارے آقا دیوانو یہاں پر اس وقت کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ آخر یہ شبہ براد کا ثبوت کہاں سے ہے شبہ براد کہاں سے ہے اول چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی تب سے ہمارے باب داداؤں نے تب سے آنکھ کھولی تب سے ان کے باب داداؤں نے آنکھ کھولی تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف مسلسل شبہ براد کو مناتے چلے آ رہے ہیں یعنی جو دور دور رسالت سے قریب سے قریب تر تھا اس دور میں شبہ براد کو منایا جاتا تھا یعنی پندروی شب کو اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی تھی نوافل کا احتمام کیا جاتا تھا رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جاتا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ جیسے جیسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں آقا کریم کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے محرومیاں بڑھتی جا رہی ہے اسلام سے تعلق کمزور سے کمزور تن ہوتا جا رہا ہے اس درمیان میں شیطان نے ہمارے درمیان ایسے فتنے فسق و فجور پیدا کر دیے کہ اب شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جہاں تک بات ہے کیا شبے برات صحابہ اکرام نے منائی میں آپ سے عرض کروں گا بات یہی تو ہے ہم نے دراصل حدیث کا مطالعہ نہیں کیا احدیث پر نگاہیں ہماری نہیں ہیں اگر ہم قرآن اور حدیث کا بڑی باریک دینی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا آپ دیکھیں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک بدبو ظاہر ہوئی ایک بیانک بدبو ظاہر ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بدبو سے بیچین ہو گئے سرکار ہو یہ بدبو کی چیز کی ہے یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ کس چیز کی آ رہی ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے دیکھیں صحابہ کا انداز کتنا عصین ہے ان کا عقیدہ ان کا نظریہ کتنا واضح ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے اس لیے کہ جب کسی کو یار بنایا جاتا ہے تو اس سے ذات نہیں چھپائی جاتی تو بات کیا چھپائی جائے گی تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا بلکہ یہاں تک فرمایا اِنَّا عَقَوِيْنَا كَلْكَوْسَرْ اے محبوب ہم نے ساری کسرتیں تجھے عطا کر دی بلکہ حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے آپ دور فرمائیں جب خدا ان کا ہو جائے تو دنیا کی کون سے چیز ہے جو مصطفیٰ جانے رحمت کی نہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر میرے صحابہ یہ بدبو قائے کی ہے صحابہ نے ارس کی آقا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بدبو ایک غیبت کرنے والے کی بدبو ہے گیبت کسی نے کی ہے اسی کی بدبو ہماری محفل میں ظاہر ہوئی اب میں آپ سے پشتہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث اس پر کسی کو کوئی کلام نہیں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بدبو کی گیبت ہے جیسے ہمارے درمیان کوئی کچھلے کی کنڈی کو اکھار دے تو بدبو آتی ہے گٹر صاف کی جائے تو بدبو آتی ہے اس وقت تو گیبت کی بدبو آئی آج گیبت کی بدبو نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان گیبت سے پاک ہیں کسی گلی میں گیبت نہیں ہو رہی ہے کسی گلی میں گیبت نہیں ہو رہی ہے کسی گھر میں گیبت نہیں ہو رہی ہے کسی محلے میں گیبت نہیں ہو رہی ہے گیبت کہیں نہیں ہو رہی ہے بتائیں اگر کوئی یہ باق بڑے سے بڑا عالم کہے بڑے سے بڑا شیخ العدیس کہے ملا جی آپ کو حالات سے نواقفیت ہے آپ کو نہیں پتا آپ گیبت کی ختم ہونے کی بات کرتے ہیں ارے کل تک جو قوم گیبت سے روکتی تھی آج وہی اہل جببہ و دستار گیبت میں مبتلا ہیں کل تک کے عورتیں گیبت کرتی تھی آج مرد بھی گیبت میں مبتلا ہیں کل کے مقابلے میں رسول اللہ کا دور تو خیر القرون تھا اس دور کے اندر سے زیادہ گیبت تو آج کے دور میں ہیں وہ کون بندہ ہے جو گیبت سے محفوظ نہیں وہ کون ہے جو گیبت نہیں کرتا گیبت کی دیفنیشن اتنی ہے کہ کسی مومن کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کریں کہ اگر آپ اس کے موہ پہ کرتے تھے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی اسی کا نام گیبت ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو بتاؤ دنیا میں گیبت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے بتاؤ دنیا کے اندر گیبت ہے کہ نہیں ہے گھر گھر گیبت عام ہے گھر گھر جو ہے محلہ محلہ گیبت عام ہے بلکہ اب تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی گیبت ہی ہوتی ہے مسندے درس پر بیٹھ کر بھی گیبت ہوتی ہے پھر مجھے بتاؤ وہ بدبو کیوں نہیں آتی جو رسول اللہ کی محفل میں آئی تھی وہ محفل رسول میں جو بدبو آئی تھی وہ آج کی محفلوں میں کیوں نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان صاف سترے ماحول میں رہتا ہے اور اچانک وہ بدبو دار ماحول میں چلا جائے تو اس کو بدبو کا احساس ہوتا ہے لیکن انسان اگر بدبو دار ماحول میں رہتے رہتے اتنا آتی ہو جاتا ہے بدبو کا کہ اس کی ناغ کے کیڑے مر جاتے ہیں پھر اس کو بدبو نہیں آتی اور وہ وہاں پر شام سے جیتا ہے اچھے ماحول سے بدبو میں آنے والا اپنی ناغ پر ہاتھ رکھ کر کے آتا ہے لیکن وہ بندہ جو بدبو کے ماحول میں رہتا ہے اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا تو صحابہ کرام کا ماحول بدبو سے پاک تھا اس لیے گیبت سے پاک تھا اس لیے انہیں گیبت کی بدبو آگئی اور آج کا معاشرہ گیبت 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 اتنی بدبو پہلے سے موجود ہے کہ اب ہماری ناغ اس بدبو کو گیبت کی بدبو کو محسوس نہیں کرتی تو اب یہ کہنا کہ صحابہ کی محفل میں گیبت کی بدبو آئی تھی اگر آج بدبو نہیں آتی تو میں نہیں مانتا کہ دنیا میں گیبت نہیں ہوتی اب اس حدیث کو سامنے رکھیں اس کی تشریح کو سامنے رکھیں اب یہ کہنا کہ کیا صحابہ نے مسجد نبوی سجائی تھی کیا صحابہ نے شب برات منائی تھی نادان مجھے ایک رات ایسی بتا دے کہ جس رات میں صحابہ نے مسلح پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہ بہائے ہو کوئی ایک رات ایسی بتا دو کہ جس رات صحابہ نے نوافل نہ پڑے ہو ایک رات ایسی بتا دو جس رات صحابہ نے قرآن کی تلاوت نہ کیے ہو صحابہ کے رات و دن کو قرآن یوں بیان کرتا ہے اللہ اکبر رات و دن کو یوں بیان کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آقا کریم کے صحابہ کی ڈیفنیشن اس انداز سے بیان کی جاتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علالدفار رحماؤ بینہو تراؤم رکان سجدن یبدغونا فضلم من اللہ وردوانا تراہم جب بھی تم ان کو دیکھو گے اس حالت میں دیکھو گے وہ کسرت سے رکو کر رہے ہیں کسرت سے سجدے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لئے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور کسرت سے رکو و سجود کی وجہ سے سی ماہم فی وجوئہم منہ ساری سجود اللہ نے کسرت رکو و سجود سے ان کے چہروں کو جگمگا دیا ہے ان کے چہرے چمک گئے ہیں ارے ان کی پہچان ہی تھی کہ وہ رات و دن اللہ کی عبادت کرتے تھے رات و دن تو یوں بیان کیے اور ان کے لمحے لمحے کو قرآن بیان کرتا ہے اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَقَّ فِي خَلْقِ سَمَوَاتِ وَالْعَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَ سُبْحَانَكَا فَقِينَ عَذَابَ النَّارِ صحابہ کے لمحے لمحے کو قرآن جو کہتا ہے رات و دن تو اپنی جگہ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ کروٹیں لیتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی ہر رات شبے برات تھی ان کی ہر رات شبے برات تھی اسی لئے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ صحابہ نے شبے برات منائے کیوں آپ کو پتا اس لئے چلتا ہے کہ آپ کے یہاں اب راتوں کو قیام کرنے والے نہ رہے آپ کے یہاں براتوں کو رونے والے نہ رہے آپ کے یہاں راتوں کو گڑ گڑانے والے نہ رہے جو مسلوں پہ گڑ گڑاتے تھے اب تو وہ نکڑ پہ بیٹھنے لگے جو آہیں بھرتے تھے وہ تو قہ قہ لگانے لگے اب بتائیں تو جب انسان عبادت سے دور ہو گیا تو پھر کبھی کبھی جو کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی شہرت ہوتی ہے کبھی کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے مطالق چرچے ہوتے ہیں تو یہ کہنا نیری ہماقت ہے کیا صحابہ نے شبہ برات منائی ان کی ہر رات عبادت کی رات اور شبہ برات کیا ہے کوئی ڈھول پیٹتے ہیں شبہ برات کیا ہے کوئی اس میں آرکسٹرا ہوتا ہے شبہ برات بس اتنی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس رات عبادت کر سلاة و تصویر پڑھو نوافل پڑھو اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو قبرستان حاضری دو حاضری اس لئے قبرستان دو کہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں نمبر ایک شبہ برات میں سب کو بخشا جاتا ہے انہیں نہیں بخشا جاتا جنہوں نے رشتداروں کے ساتھ بدسلوکی کی یا ماں باپ کو ناراض کیا تو جو زندہ رشتدار ہے وہ تو ان سے مل کر معافی مانگتا ہے اور جو قبروں میں رشتدار سو رہے ہیں وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو وہاں ان کا دل خوش ہوتا ہے پہلی حکمت دوسری حکمت یہ ہے کہ شبہ برات میں سال بھر کے مردوں کی لیشٹ فرشتوں کو دی جاتی ہے کہ اتنے اتنے لوگ اس سال انتقال کریں گے یہ اقسیم ہوتا ہے معاملہ اتنے اتنے لوگوں کا انتقال ہوگا تو فرشتوں کے ہاتھ میں وہ لیشٹ جاتی ہے آقا فرماتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہسی کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کے لئے کلم چلتا ہے کہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے تو اب ہم اس رات قبرستان اس لئے رہتے ہیں تاکہ ہماری موت ہمیں یاد آئے اور جب ہماری موت ہمیں یاد آتی ہے تو ہم اپنے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ کتنی واضح حدیث ہے جس کو ہمارے اصلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا سرکار کا اصول عظم دستگیر لکھتے ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں اس طرح سے بہت سے بزرگوں نے لکھا حدیث یہ ہے کہ امہ آئیشہ صدیقہ کا جو لقب ہے اور محدثی نے بھی اس کو اس اعتبار سے لکھا شبہ برات کے حوالے سے نہیں لکھا امہ آئیشہ کے حوالے سے لکھا امہ آئیشہ کا نام آئیشہ ہے صدیق کی بیٹی اس لئے صدیقہ ہے لیکن ان کا ایک لقب ہے حمیرہ انہیں حمیرہ کہتے ہیں اور یہ لقب حضور علیہ السلام نے امہ آئیشہ کو دیا کیا حمیرہ حمیرہ کا مطلب آپ یوں کر سکتے ہیں سرخ رنگت والی سرخ رنگت والی کو کہتے ہیں حمیرہ اب اس پر محدثین نے جو بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے امہ آئیشہ کو حمیرہ کا لقب کیوں عطا فرمایا حمیرہ کیوں کہا تو بات یہ ہے کہ امہ آئیشہ خود فرماتی ہے راوی کون ہے امہ آئیشہ صدیقہ میرے رسول کی محبوب زوجہ امہ آئیشہ صدیقہ احادیث میں بڑی باریک نظر رکھنے والی ہزاروں تابعین کی استاد ہیں سیکڑوں صحابہ کی استاد ہیں امہ آئیشہ ون تھرڈ اسلام امت تک پہنچانے والی ہے امہ آئیشہ امہ آئیشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ نے سور نور کی آیتیں نازل کی امہ آئیشہ مومنین کی ماں وہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا کائنات کی کوئی عورت جنابِ حوہ سے لے کر کہ آج تک آج سے لے کے قیامت تک کوئی عورت نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا یہ امہ آئیشہ کا بستر ہے کہ حضور اس بستر پہ موجود ہوتے اور اللہ کا کلام نازل ہوتا یہ بھی میرے نبی کی شان ہے موسیٰ اگر توریت چاہیے تور پر آ کر لے جاؤ عیسیٰ انجیل چاہیے فلا مقام پر آ کر لے جاؤ لیکن قربان میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے محبوب قرآن چاہیے تجھے نہیں آنا تو جدر جائے گا قرآن بھی تیرے پیچھے پیچھے آئے گا قرآن تیرے پیچھے آئے گا محبوب تو حرمِ کعبہ میں ہوگا تو قرآن وہاں بھی آئے گا تو مدینِ تیبہ میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا تو اہود میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا تو بدر میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا حتیٰ کہ تُو آئیشہ کے حجرے میں بستر پہ آرام کر رہا ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا لیکن قرآن قرآن تو اللہ کا کلام ہے آپ توجہ فرمائیں اپنے نبی کی شان کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کے مرتبے کو فراموش کر دیا بس پتا نہیں یہود و لسارہ نے کیسے کاتے تمہارے درمیان بو دئیے اب تمہارے اندر ملاو کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی اتنی گندگیاں بو دی گئی اب ایک دوسرے سے ملنے کا کوئی وقت تمہیں نہیں ملتا اس لیے کہ یہود و نسارہ کی فکر تھی مسلمانوں کے دل میں نبی کے لیے شکوک و شبات ڈال دو اور اس قوم کو نبی سے اتنا دور کر دو کہ یہ قوم تکڑیوں میں بڑھ جائے یہ قوم فرقوں میں بڑھ جائے اور تمہیں فرقوں میں باٹ دیا گیا مسلمانوں فرقوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اس عقیدے پر متحد اور متفق ہونے کا وقت ہے زمانہ تمہیں مٹانے کے چکر میں ہیں بیت المقدس خطرے میں ہیں حرمین شریف این خطرے میں ہیں اس وقت تو ٹکڑی اور فرقوں میں بٹنے کا ٹائم تو نہ تھا اس وقت تو وقت وہ تھا کہ ابو بکر عمر عثمان علی کا ساد و سعید کا تلہا و زبیر کا جو عقیدہ تھا تم اپنے انانیت کے بط دوڑ کر صحابہ کے عقیدے پر آ جاتے اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اسلام کا جو ہے وہ تحفظ کرتے لیکن ہائے تمہارے درمیان ایسے پیٹ کے پجاری پیدا ہو گئے جو تمہیں ملنے نہیں دیتے ملنے سے تمہیں روکتے ہیں اگر تم آگے بڑھتے ہو حق کی طرف تو کبھی شرک کا خوف دلایا جاتا ہے کبھی بیدت سے دھمکایا جاتا ہے یاد رکھو اور آپ دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے اللہ اکبر دوریت صرف دوریت ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں ہے لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے اس کی کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ صورتیں مدنی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ مکی مدنی صورتیں کیا ہیں مکی مدنی صورتیں کیسے ہو گئی ہیں ارے وہ تو کلام اللہ کا ہے اللہ مکان سے پاک ہے نہ اللہ مکی ہے نہ اللہ مدنی ہے پھر اس کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا تو سنو مفسرین جواب دیتے ہیں کہ جب تک نبی مکہ میں تھے دنیا انہیں مکی کہتی تھی تو جو قرآن کی صورتیں نازل ہوئی اللہ نے کہا محبوب جب تک تو مکی ہے میرا کلام بھی مکی ہے اور جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے محبوب اب تم مدنی ہو گیا تو میرا کلام بھی مدنی ہو گیا اپنے کلام کا نام بدلتا ہے جب تک تو مکی تھا کلام مدنی ہو گیا تو مدنی ہو اس سے بڑی بھی کوئی محبت اس رسول کو اب تم تولنے چلے جس کے مکی ہونے پر خدا نے کلام مکی کیا جس کے مدنی ہونے پر اپنا کلام مدنی کیا اب اس نبی کو تم تول رہے ہو کون تول رہے پان دکان والا کون تول رہے ٹھیلہ لگانے والا کون تول رہے قرآن دکان والا کون تول رہے جسے صحائے ستہ کا نام لینا نہیں آتے جو سہائے ستہ کو سہائے ستہ کہتے ہیں امام بخاری کا نام جنہیں نہیں پتا وہ نبی کو توڑ رہے ہیں وہ خدا ہو کر کہتا ہے محبوب میں تو زمان و مکان سے پاک دیکھ رہے محبت کا تقاضی تو دے خدا ہو کر کلام کا نام بدلا خدا ہو کر کلام کا نام بدلا اور بتا دیا کہ دیکھو میں اللہ ہو کر اتنا پیار کرتا ہوں تجھے بندہ ہو کے کتنا کرنا چاہیے وہ بے نیاز ہو کے اتنا پیار کرتا ہے تجھے کتنا کرنا چاہیے لیکن افسوس ٹکڑیوں میں مدبت حق حق کی طرف آؤ حق کے متلاشی بنو سچائی کی طرف آؤ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث میں شبیت نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ کہنے کا حق تو ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق کے سامنے بھی نہیں تھی وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں واللہ ورسول وعالم صدیق کہتے ہیں اللہ جانے اللہ کا رسول جانے اور آپ کہنے جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں معلوم کسی حدیث میں نہیں ہے میرے پیارے تُنے کہ حدیثیں کتنی پڑی یہ تو بتا کون کون سی پڑی یہ تو بتا امہ آئیشہ تک کے ہر حدیث نہیں پہنچی جو جان نازل ہوا اس تک سب حدیث نہیں پہنچ سیدہ کائنات جس کے لئے رسول اللہ نے فرمایا الفاتمہ تو بدغت و منی فاجیگر کا ٹکڑا ہے اس سیدہ فاتمہ تک ہر حدیث نہیں پہنچی کیونکہ حضور علیہ السلام حدیث ہیں آقا جہاں بیٹھ گئے کہنے لگے جو کہہ دیا وہی حدیث ہو گئی اب ہر جگہ تو ہر صحابی ساتھ نہیں تھا مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو اٹھا کے زبان تعلقوں کو نہ لگا دو یہ غالب کا دیوان نہیں ہے یہ میر کا دیوان نہیں ہے پل کی شاعری نہیں ہے کہ آپ بے لاکھ تفسریں کرتے فریں یہ اللہ کا دین ہے یہ اس کے رسول کا دین ہے یہ اللہ رسول کا قانون ہے اور جب سے تم نے اللہ کا قانون ہاتھ میں لینا شروع کیا ہے اللہ کی رحمتیں تم سے روٹ گئی ہیں آج تم دنیا کے سامنے ظلیل اور رسوہ ہو رہے ہو توبہ کرو اپنے برے عمال سے ارے ہندوستان کا قانون ہاتھ میں لو حکومت برداشت نہیں کرتی اللہ کا قانون تم ہاتھ میں لینے چلے ہو وہ کیسے گوارہ فرمائے گا پھر وہ تمہارے لئے تباہی کا پلان نہیں بنائے گا وہ تمہارے لئے پھر فیصلے نہیں کرے گا عذاب کے اس لئے بچو اور بے باقی سے کام نہ لو یہ کہو اللہ جانے اس کا رسول جانے ارض کر رہا تھا امہ آئیشہ کو حمیرہ کا لقب کب ملا اس پر محدثین نے بحث کی کہتے ہیں ہوا یوں کہ ایک رات امہ آئیشہ کی باری تھی حضور علیہ السلام سے ہاں پر حضور علیہ السلام ازواج متحرات کے گھر میں باری باری رہتے تھے ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات ایسے تقسیم تھی تو امہ آئیشہ خود فرماتی ہے کہ میرے گھر حضور کی باری تھی آج میرے مقدر چھمکے تھے کہ نبی پاک اللہ کے محبوب میرے گھر آئے تھے حضور میرے گھر تشریف رکھتے تھے لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ آج حضور مجھے شرب بکشیں ہمارا مسلک مسلک عدب ہے ہم لوگ جب بھی بات حدیث کی اور صحابہ اور ازواج متحرات کی کرتے ہیں تو ہم پھر ایکٹنگ نہیں کرتے ہم تو الفاظ دھونتے ہیں ہم الفاظ دھونتے ہیں کہ آخر کون سے الفاظ ملیں جس میں عدب سے عدب کی طرف عدب سے عدب کی طرف الفاظ ہمیں منتقل کریں ہمیں اس طرف دھالیں اور خدا کی قسم ہم الفاظ کا انتخاب اپنے علم اور سمجھ کے مطابق وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہو کیونکہ الدین مکمل عدب کا نام ہے امائشہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو بیمار نہیں ہوتی تھی اور بیمار ہونے کی ایک ٹنگ کرتی تھی یہ ہمارے یہاں نہیں ہے ارے ایک عام عورت جو ایک ٹنگ کرے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا نبی کی بیوی جس کی شان میں سورہ نور نازل ہو وہ ایک ٹنگ کیسے کر سکتی ایکٹر تو آپ ہے جی آپ کو ایک ٹنگ کرنی آتی ہے آپ بندر بڑا ہوتا ہے کلاتی کھانا نہیں بھولتا تو آپ نے توبہ تو کر لی ہے ارکشترہ سے گانے سے لیکن آج بھی وہ گانے کی حرام کمائی تمہاری رگو پہ میں ہے اس لیے تم اممہ عائشہ کو گالی دے رہے ہو کہ وہ تو ایک ٹنگ کرتے ہو ایک ٹنگ نہیں کرتی تھی خدا کی قسم وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی خان اللہ وہ جو کہہ دیں وہ ہو جائے اممہ عائشہ کی شان یہ ہے میرا عنوان وہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے اپنے نظریات ہیں ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ امت کے دل میں صحابہ کا ازواج کا حضور کا عدب پیدا ہو زندگی کا مقصد یہی ہے اور اللہ نے دین اسی لیے بھیجا کہ تم اس کے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو اور جو لوگ اس کے نبی سے جڑ گئے ہیں ان کا بھی احترام کرو اٹھائیں قرآن لَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ ایمان لانے کے بعد پہلا فرض قرآن کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو پہلا فرض ایمان کے بعد تعظیم ہے تعظیم ہے تو سب کچھ ہے تعظیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے ایک بندہ ماں کو کھلائے پلائے کپڑے پہنائے سب کرے لیکن پھر اس کی بدبختی کا ذکر بھی کرے اس کی غیبت بھی کرے تو کہیں گے کہ یہ وفادار بیٹا نہیں ہے تو بارحال امہ آئیشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا اللہ ہو اکبر وہ نالین رکھ دے ارش پر تو ارشقی میں راج ہو جائیں اور وہ امہ آئیشہ کو شرف بخشیں تو آئیشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں اس تک ہماری رسائی نہیں ہے کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا میں حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی مجھ سے کوئی لگزش تو نہیں ہو گئی میں نے کوئی گلتی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے بہت دور جانا نہیں تھا اپنے حجرے سے نکلی اس حجرے سے جس میں آ جاکا آرام فرما رہے ہیں اسی وہی حجرہ اما آئیشہ کا تھا اس سے نکلی بازو میں گئی حضور ہے نہیں تمام ازواج کے گھر میں آقا کو ڈھون لیا آقا نہیں ملے کہتی ہیں پھر میں نے قدم بڑھائے اور میں قبرستان کی طرف چلی جب میں قبرستان میں پہنچی مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا جس کا نام جنت البقی ہے جس کو بکیول غرقت بھی کہتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے جب میں آگے بڑھی حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے کون کہہ رہا ہے یہ امہ آئشہ کہہ رہی ہے اگر قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے تو نبی کے لیے آپ کا خیال کیا ہے بیان کرنے والی امہ آئشہ ہے اور اللہ اکبر نقل کرنے والے محدثین ہے امہ آئشہ کہتی جب میں نے دیکھ لیا کہ حضور ازواج کے گھروں میں نہیں بلکہ قبرستان میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آقا اگر مجھے دیکھ لیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں میں پلٹی کہتی ہے میں پلٹی اور میں تیز تیز چلنے لگی اور تیز تیز جب چلنے لگی تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کے میرے حجرے میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں کیونکہ حضور علیہ السلام نے اگر مجھے دیکھ لیا کہ میں قبرستان تک حضور کے پیچھے پیچھے آئی تو کہیں آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں لیکن وہ رسول جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہوں سے اما عائشہ کا آنا اور جانا کیا چھپ سکتا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے امام بخاری حدیث لائے ہیں آقا فرماتے او میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑا کرو تو رکو اور سجود صحیح صحیح طور پہ کیا کرو یہ امام بخاری حدیث لائے ہیں اسحول کتب بادہ کتاب اللہ کہتے جب میرے پیچھے نماز پڑو تو رکو اور سجود صحیح صحیح طور پہ کیا کرو کیونکہ میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشو بھی دیکھتا ہوں رکو نام ہے گٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانے نبی آگے ہیں کہتے ہیں میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑو بلکہ نہیں جب تم میرے پیچھے نماز پڑو تو اس وقت رکو صحیح طور پہ کرو میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور جو دوسرا جملہ ہے تمہارا خشو بھی دیکھتا ہوں یہ خشو کس چیز کا نام ہے تو مہتسین کہتے ہیں خشو یہ دل کی کیفیت کا نام ہے خشو اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف کتنا دھیان لگا رہے ہو اس کو خشو کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنی آجزی کر رہے ہو اس کو خشو کہتے ہیں آقا کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشو بھی دیکھتا ہوں بتا چلا کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے دل کے خیالات کو بھی دیکھتا ہوں یہ امام بخاری حدیث لائیں صحیح بخاری کی حدیث ہے تو جو رسول تمہارے دل کے خیالات کو دیکھ لیں وہ اممہ عیشہ کے آنے جانے کو نہ دیکھیں حضور پلٹے یہ تیز تیز آئی اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کا جسم بھاری ہو سمجھ گیا آپ جسم جس کا بھاری ہو اممہ عیشہ کا خیال ذہن سے نکال دیں مثال کے ذریعے موٹے جسم والا کوئی میری طرح ہو اگر تیز ہم چلیں تو سانس کھلنے لگتی ہے اور اگر رنگ گورا ہو تو چہرہ لال ہو جاتا ہے جو لوگ تیز چلتے ہیں گورے رنگ والے موٹے لو یہ ایک مثال تھی اب اس مثال کو چھوڑ دیں اممہ عیشہ جسم کے اعتبار سے اخیر عمر کی طرف جب آقا کریم کی ظاہری آخری عمر تھی تو جسم مبارک کچھ جو ہے وہ برکت برکت والا تو تھائی اس میں مزید برکتیں ہو گئی تھی آپ سمجھ گئے میری بات کو کیا کہنا چاہتا ہوں اممہ عیشہ کا جسم دبلہ نہیں رہ گیا تھا جسم بڑھ گیا تھا جب وہ تیز تیز آئی اور تیز تیز چلی تو آپ کی سانسیں پھلنے لگی آپ حجرے میں آگئی خیر سے الحمدللہ حضور نے مجھے نہیں دیکھا لیکن چونکہ حجرے میں چل کر کے آئی تھی تیز تیز قدم تو آپ کی سانسیں ابھی اپنے پر نہیں تھی آپ سانسیں لے رہی تھی اور سانسیں تیز لینے کی وجہ سے آپ کا چیرہ سرک ہو گیا تھا تو میرے سرکار حجرے میں آئے اور فرمیا اوہ حمیرہ اوہ حمیرہ سرکار نے اس رات اممہ عیشہ کو کیا کہا یعنی اس وقت تو ان کا رنگ سرک ہو گیا تھا لال ہو گیا تھا تیز چلے کی وجہ سے کہا اوہ حمیرہ سرک رنگت والی اب آگے کے جملے تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے اللہ اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے اممہ عیشہ کہتی ہے میں خاموش نہیں میں نے اس کی آقا آپ قبرستان میں اس لگ کیا کرے تھے فرمیا عیشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شابان کی پندروی شب ہے آج شابان کی پندروی شب ہے آج شابان کی پندروی شب کو آپ کیا کہتے ہیں اسی کو شب برات کہتے ہیں آج شابان کی پندروی شب ہے اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو جو مانگو گی عطا کروں گا اور آج کی رات اللہ بنو قلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے آپ گوھر کریں ہمارہ کا لقب جو ماما عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے اور یہ حدیث مبارکہ اور اسی رات امہ عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لئے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ وہی اس حدیث میں ہے تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں انکار نہیں کریں آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے اچھا آقا قبرستان گئے حضور جہاں دعا کریں آپ توجہ فرما رہے ہیں توجہ آپ کی حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے اہل سنت کے امام ہمارے امام امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ انعیت کا جوڑا اجابت کا سہرا دلہن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھک کر اجابت نے جھک کر اجابت نے جھک کر جس کے لئے اجابت جھکتی ہے اسے دعا محمد کہتی ہے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد آپ گوھر فرمائے وہ جہاں دعا کرے قبول قبرستان گئے کیوں اس لئے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکن فی رسول اللہ اسوطن حسنہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لئے آئیڈیل ہے تو حضور جہاں سے دعا کرنے قبول ہو رہی ہے لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شبے برات میں قبرستان جاتے رہنا اپنے مرہومین کے لئے مقفرت کی دعائیں کرتے رہنا اور مقفرت کی دعا مرہومین کے لئے ایسی ہے آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تینکے کا سہارا تو ان کے لئے بھی اور شبے برات یہ حلوہ پراتھا کھانے کی رات نہیں صرف شبے برات کچڑے کی ہوتلوں پہ ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے شبے برات ہوتلوں پر اور نکڑ پر گھمنے فرنے قہے کرنے اور حسیر مزاق کی رات نہیں ہیں آپ پوری رات کھانے پینے میں سرف کر دیتے ہیں اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں جبکہ حدیث پانک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے ہیں آؤ مانگنے بالو جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو یہ طریقہ لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اسی رات کے آخری پہر میں رات تین جیسے فجر تک مرکز پر اجتماع کرتے ہیں جس میں خاص طور پر تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے آپ سے گزارش ہے آپ سوئے نہیں اس رات عبادت کا احتمام کریں اس رات اللہ کو منائیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اس لیے کہ گناہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے ہم نے اپنی راتوں کو یاشیوں میں گزارا ہم نے حرام کھا کر کے اپنے پیٹ کو انگاروں میں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں انگاریں بھر دیے جہنم کے ہم نے سود کو عام کیا ہم نے ماز اللہ زنا کی اڈوں کو عام کیا اب آؤ رمضان شریف کی آمج سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں رات عطا کر رہا ہے شب برات اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں بچ جاتے جاتے آخری بات از کروں اللہ سے معافی مانگ لو رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو کسی بزرگ کا کول ہے اللہ ہو اکبر جب وہ بستی میں گھومتے تھے مجذوب بزرگ کہتے تھے لوگوں اللہ سے سلے کرو لوگوں اللہ سے سلا کرو لوگوں اللہ سے سلا کرو جب قبرستان میں جاتے تو کہتے اللہ ان قبر والوں سے سلا کر اللہ ان قبر والوں سے سلا کر اللہ ان قبر والوں سے سلا کر کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے سلا کرو فرماتے ہیں جب تک مومنین زندہ تھے جب تک انسان زندہ تھے اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں بندے آ مغفرت جا میں تجھے بخش دوں اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلاح کرنے کے لیے تیار تھا تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے تم صلاح کر لو معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گریفتار نہ ہو جاؤ لیکن جب یہ قبر میں آ گئے اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گریفتار ہو کر تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلاح کرنے کیونکہ اب یہ صلاح کرنے تیار ہے مگر اللہ ان سے صلاح کرنے تیار نہیں ہے تو اللہ نے زندگی دی ہے اس کا فائدہ اٹھا لو سچی توبہ کر لو سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے تو ایسے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوْبَابِينَ ایک شخص ہے جس کا نام داکووں کی فہرست میں ہے جس کا نام فوزائل ابن ایاز ہے فوزائل ڈاکووں وقت کا بڑا ڈاکو ہے ایک مرتبہ جنگل میں ڈکیتی کے لیے نکلے کوئی قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہا ہے کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے خوف سے جھک جائیں کیا وہ وقت نہیں آیا لوگوں پر بس قرآن نے دل پہ اثر کیا اور تنہائی میں فوزائل نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ تیرے فوزائل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے خوف سے اب اس کا دل تیری بارگاہ میں تیری یاد میں جھک جائے اور پھر کہا اللہ آج کے بعد اب ڈکیتی نہیں کروں گا توبہ کر لیو توبہ کر کے رات کے آخری پہر میں جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہے تھے تو جنگل کے کنارے پر دیکھا ایک قافلہ ہے رات میں فوزائل چھپے ہوئے تھے توبہ کر لی تھی اور چھپے ہیں جنگل کے کنارے کی طرف کیونکہ اب بستی میں جانا ہے اب جنگل میں نہیں رہنا ہے تو جنگل کے کنارے پر ایک قافلہ تھا وفد تھا تو کوئی کہتا تھا لوگوں جلدی چلو سفر تیہ کرنا ہے تو لوگوں نے کہا نہیں فوزائل بہت بڑا ڈھاکو ہے اور وہ اسی جنگل میں رہتا ہے وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے ایک چیز نہ چھوڑے گا لوٹ لے گا لوگ خوف سے تھرہ رہے تھے اور کہتے تھے نہ جاؤ رات نہیں گزارو صبح سفر کریں گے فوزائل کا خوف ہے ہم رات کو جنگل میں سفر نہیں کر سکتے تب وہ فوزائل کی آنکھ میں آسو آگئے رونے لگے یا اللہ میں اتنا برا کہ لوگ میری ڈکیتی سے ڈرتے ہیں تب فوزائل نے کہا لوگوں اب جاؤ بے خوف و خطر سفر کرو اب فوزائل لوٹنے والا نہ رہا اب تو فوزائل خود لوٹ چکا ہے اب جاؤ فوزائل لوٹ چکا ہے وہ تمہیں نہیں لوٹے گا بے خوف و خطر سفر کرو اور اتنا روئے اتنا روئے مولا مجھے معاف کر دے مولا مجھے معاف کر دے وہی فوزائل ابن ایاز جب توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے پھر مکت المکرمہ کا سفر کرتے ہیں وہاں مجاوری اور جاروب کشی کرنے لگتے ہیں پھر توبہ کے بعد اسی فوزائل کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ فوزائل لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو جاتے ہیں اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں پہلے تو کیا تھے اور توبہ کر کے کیا بن گئے مسلمانوں تم بھی توبہ کرو اللہ نے موقع دیا ہے اور ان اہباب کو کہتا ہوں ان محبت کرنے والوں کو کہتا ہوں اگر آپ سونا چاہتے تو سو جائیں کسی کو منع نہ کریں اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے انہیں جھک رہے ہیں شب برات میں کم از کم ایک رات میں جھک رہے ہیں ان کو جھکنے دو یہ رو رہے ہیں انہیں رونے دو یہ گرگلا رہے ہیں انہیں گرگلانے دو ذرا انصاف سے کام لینا صاحبو کہ تم لوگ اب کہتے ہو کہ نفل پڑنا بھی بیدت ہے بتاؤ یہ نفل کب سے بیدت ہو گئی اللہ کی عبادت بھی کوئی بیدت ہوتی ہے قرآن تو یہ کہتا ہے انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا گی وہ عبادت کرے اب عبادت پیدت کب سے ہو گئی سوچو تو سہی ایسا نہ کرو اس قوم کو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لینے دو یہ کہاں آتے ہیں کم از کم شب برات کے بہانے میراج کے بہانے قدر کے بہانے مسجدوں میں آتے ہیں تو آنے دو انہیں شکوک میں مبتلا نہ کرو ارے مولا علی کا فرمان تو آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی دراصل علم کا فقدان ہے جہالت ہیں کتابیں نہیں پڑتے اس لیے غلط باتیں عوام میں عام کرتے ہیں فجر کا وقت ہے مولای کائنات مسجد میں نماز کے لیے ہے بیٹھ گئے وقت نکل گیا وقت سمجھ رہے ہیں وقت نکل گیا ایک بندہ عوام میں سے آیا اور ابھی طلوع ہو رہا تھا سورج نماز شروع کرنے لگا کہ جب سورج طلوع ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی جائے یہ مسئلہ تو ہے نا بولو ہے لیکن مولا علی نے اس کو منع نہیں کیا کس کو وہ عوام میں سے جو شخص تھا اس کو منع نہیں کیا ماندلی آپ نے اس کو پڑھنے دیا مولا آپ باب مدینت العلم ہیں آپ نے اسے روکا کیوں نہیں کیا آپ کو پتا نہیں کہ طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے دیکھو جو اہل علم ہیں ان کے فتوے کا انداز کیا ہے جو اہل علم ہیں ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے کون علم عالم نہیں باب مدینت العلم نبی کا شاگر جس نے نبی پاک کی زبان چوس چوس کر علم حاصل کیا وہ باب مدینت کہتے ہیں اوہ مسئلہ بتانے والے مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے لیکن یہ بندہ عوام میں سے ہے اگر میں اس کو ابھی لوگ دیتا نہ پھر یہ نماز فجر کبھی نہیں پڑھتا یعنی دن پر اتنا بیزی ہو جاتا مصروف ہو جاتا کہ یہ نماز فجر پھر چھوڑ دیتا ارے طلوع کے وقت پڑھ رہا ہے پڑھتو رہا ہے یہ باریکیاں خواست کے لیے ہے یہ باریکیاں خواست کے لیے ہے کب پڑھو کب نہ پڑھو لیکن عوام جو اللہ کے ذکر سے گافل ہے جو آتے ہی نہیں تو فرماتے ہیں ممنو وقت میں پڑھ رہا ہے لیکن پڑھتو رہا ہے نا اسے پڑھنے دے یہ مولا علیہ کا فتوہ ہے آپ بتائیں اب اس حدیث کو امام اعلی سنت نتیجہ خص کرتے ہیں اگر خواست کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عوام کا طریقہ نامناسب ہو تو بھی عوام کو اللہ کے ذکر سے روکا نہ جائے نامناسب طور پر ذکر کرنے لیکن کرتو رہے ہیں اللہ کا ذکر کرتو رہے ہیں جب نامناسب طور پر عوام اگر اللہ کا ذکر کریں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا یہ مولا کائنات کا فتوہ ہے تو جو طریقہ حدیث سے ثابت ہو جو طریقہ صحابہ سے ثابت ہو اس پر کیوں منع کیا جائے گا اس لئے لوگوں کسی کی بات پر کان نہ دھرو اپنے اللہ سے مغفرت کا سوال کرو اللہ تمہاری ہماری سب کی مغفرت فرمائے